اب بات کل رات آسمان سے گزرے ایک رہسمی اوبجیکٹ کی جس نے بھاری کوتوحل جگایا ہوا ہے دراصل آسمان پر روشنی کی ایک لمبی سی قطار چلتی ہوئی نظر آئی اتر پردیش کے کئی علاقوں میں آسمان میں یہ رہسمی چیز جو ہے وہ لوگوں نے چلتی ہوئی دیکھی اس کا ویڈیو بنایا سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کیے وائرل ہو گئی یہ ویڈیو تو آخر لوگوں نے آسمان میں جو چیز دیکھی وہ کیسی تھی وہ کیا تھی جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھیا آسمان پر روشنی کی ایک لمبی قطار جیسے آسمان کے سینے پر ایک چمکتی ہوئی سیدھی لکیر کھینج دی گئی ہو مانو آسمان میں ستاروں کی بارات جا رہی ہو مانو روشنی سے نہائی ہوئی کوئی ٹرین اپنی منزل کی اور گزر رہی ہو مانو آسمان میں کسی نے تاروں کی لڑی سجا دی ہو کل رات آسمان میں یہ عدبت نظارہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے ڈلی سے لے کر اترپردیش کی رازہانی لکھناؤ اور لکھیم پرکھیری سمیں کئی شہروں میں لوگوں نے یہ نظارہ دیکھا اور سوشل میڈیا پر ان پلوں کے ویڈیو پوشٹ کیے جو وائرل ہو گئے بیہارو کے پوربسریم لالو پرساد یادو کی بیٹی راج لکشمی یادو نے خود یہ نظارہ اپنے کیمرے میں کہہ کیا اور ٹویٹر پر ویڈیو پوشٹ کرتے ہوئے لکھا کل رات آسمان میں یہ انجانی سی وستو دکھائی دی ٹویٹر یوزر آدیت تیواری نے لکھا آج یوپی میں کئی جگہ رات کو آسمان میں ایک ساتھ کئی لائٹ ایک لائن سے جلتی ہوئی دیکھی گئی یہ ویڈیو لگناو کے ملیہ آباد کشیتر کے گرامیر نے بھیجا ہے شیواجی دھوبے نے لکھا یوپی کے کئی زلوں میں آسمان میں ٹرین جیسی چیز دکھائی دی اٹاوہ اور ایہ اور سیتاپور میں دکھائی دی روشنی چندر پرکاس سنگھ نے لکھا لکھنوں میں ابھی ابھی سات بچ کر بیس منٹ پر آسمان میں ایک لائن سے لائٹ جلتے ہوئے اس ویڈیو میں کافی دور تک دکھائی دے رہی ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے جو لوگوں میں کوتوحل بنا ہوا ہے ایک یوج راجیش نے لکھا ابھی ابھی آسمان میں یہ لائٹ دیکھی جو کافی دھیمی گتی سے آگے بڑھ رہی تھی اس کا مطلب یہ کوئی اُلکا نہیں ہے پھر کیا ہے یہ تو دلی سے لے کر لکھنو کانپور سے لے کر رائی بریلی ہردوئی سے لے کر اٹاوہ اور ایہ سے لے کر سیتاپور اور یوپی کے کئی شہروں میں یہاں تک کہ اتراخن اور راجستان کے کچھ حصوں میں بھی لوگوں نے آسمان میں کل رات اس روشنی میں دمکتی ہوئی رہسے میں ہی وست کو دیکھا حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب بھارت کے آسمان میں اس طرح کا نظارہ دکھائی دیا ہے پچھلے سال بھی دیش کے اتری حصے میں کئی جگہ آسمان میں اس طرح کا نظارہ دکھائی دیا تھا تب لوگ اسے دیکھ کر بہت 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 چکے تھے اور یہ ایک رہسی جیسا تھا کل رات پھر یہ نظارہ سب کے سامنے یوپی کے شہروں میں دکھائی دیا کئی لوگ اسے یوے فو یعنی کی انائیڈنٹیفائیڈ فلائنگ اوبجیکٹ بتا رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن میں سچ کھوجنے کی ہوڑ لگ گئی کئی لوگوں نے اس روشنی کی کتار کے بارے میں الگ الگ سروتوں سے خود ہی جانکاری جوٹا ڈالی جیسے ٹوٹر یوجر آشیش مرشترہ نے لکھا رائی بریلی میں بھی بیتیدات آسمان میں دکھا عدبت نظارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سٹارلنگ سیٹیلائٹ ہے سٹارلنگ ایلن مسک کی سپیس کمپنی کے چھوٹے چھوٹے تین ہزار سے زیادہ سیٹیلائٹ کی ایک چین ہے جو دھرتی کی لو اوربٹ میں چکہ لگاتی ہے ظاہر ہے آسمان پر اس انوکھی گھٹنا نے ایسا کوتوحل جگایا کہ لوگ اس رہشتے کو جاننا چاہتے ہیں آخر یہ ہوا کیا کیا یہ گولیے گھٹنا ہے یا ویجیان کا کوئی کرشما اس کی کوئی پوشٹی ابھی تک نہیں ہوئی ہے درسکوں کے اسی کوتوحل کا سمادھان کرنے کے لیے ای بی پی نیوز نے اس پیس سائنٹیس سے سمپر کیا ہم نے ان سے جاننا چاہا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے میں نے بھی اس کو دیکھا تھا اچانک سے میرے بچہ تھا چھوٹے میں یہ کیا چیز ہے بچے میں سے پوچھتے رہتے ہیں میں بچوں کو ایسٹرنومی پڑھاتا ہوں تو میں نے گوھر سے دیکھا تو سمجھ میں آگیا ایک دنڈلی سی لکھی دکھ رہی تھی پہلے تو بائلوکلوز دیکھا تو ایک انسی یہ ٹرین آف سٹلیلے کے آکاش میں ایک ٹرین چلی آ رہی ہے بلکہ ایسے لکھتے راز کے اندرے میں ٹرین جیسے آتی ہے ایسے تاروں کی ایک ٹرین چلی آ رہی ہے تو یہ اس میں ابھی جو پلان اس کے ساب سے یہ ہے کہ تین اوربٹ ہوں گے ان کی ان کو تری شیلز بولتے ہیں ایک سٹلیٹس کا کام ہوگا کہ ہر جگہ ہمیشہ آپ کو انٹرنیٹ کی ایکسس ملتی رہا ہے یہ اسی جو تاروں کی ٹرین جیسے ہم کو دکھتی ہے اس کو نام دیا سٹار لنک ایکسپریس لیکن ستاروں کی کتاروں جیسی دکھنے والی یہ چیز کوئی ایلین کی سواری نہیں تھی جانکا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے امیر ادیوگپتی ایلین مسک کے کمپنی سپیس ایکس کے سیٹلائٹ کی چین ہو سکتی ہے جو کی دھرتی سے کافی کم دوری پر ہونی کے وجہ سے اتنے ساپ دکھائی پڑ رہے تھے لیکن ابھی تک اس کی پشتری نہ ایلین مسک نے کی اور نہ ہی ان کی کمپنی سپیس ایکس نہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کیلئے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ٹ Bing کو رکھے آگے موسیقی